الحمدللہ الحمدللہ اللہزی ابدا الافلاک والارد والسلاة والسلام علا من کان نبیا و آدم بین المائب تید و علا آلہ و اصحابه اجمعید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحیم بسم اللہ فاتبعونی یحبیب یحبیبکم اللہ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامه المجید ان اللہ و ملائکہ ملائکہ یحبیب ملائکہ یا یا ایوہ رسول اللہ رسول اللہ ملائکہ 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 جانا اے غارہ بچی رو بڑے والیانو دیداری کرایا جانا اے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جلل جلالوہو بازم شانوہو باتمہ برحانوہو کی ہم دو سنا کے بعد سروری کائنات زینتی بزمی کائنات مفخری موجودات حامی ابی قسان دستگیر جہاں قائد المرسلین جناب احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کہ دربار گوھر بارک کے اندر حدیع درود و سلام کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ الہی میں شرف قبولیت فرمائے اور جمعہ المبارک کی یہ مبارک ساتھیں ان کی برکات لینے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے محبوب مکرم شفیع مؤظم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ذات وہ ذات ہے حدیثِ قدسی کے مبارک الفاظ ہے فرمایا آنا وانتا ما سباک خلقت لیا جالی فرمایا محبوب سادہ مقصود تسا ہو آنا وانتا ما سباک فرمایا محبوب خالقِ کائنات میں ارشاد فرمایا ساری کائنات سجائیے ساری کائنات بڑھائیے لیکن فرمایا محبوب ایک کائنات بادچے توارڈی ذات پہلے اگر توارڈی ذات میں میں نہ بڑھاندہ اور میرا مقصود چند تارے نہیں میرا مقصود آسمان و زمین نہیں میرا مقصود پیارے آدم پیارے موسیٰ پیارے عیسیٰ کلیم اللہ نہیں میرا مقصود ہے تو صرف حبیب اللہ فرمایا توارڈی ذات ہے کہ کائنات نمے وجود چلایا اگر محبوب آنا وانتا ما سباک فرمایا توارڈے علاوہ جڑا میرا مقصود ہے کائنات نہیں ہے صرف توارڈی ذات ہے خلق تو لی آجا لی فرمایا ہے مخلوق نم پیدا کیتا ہے دوسری مبارک الفاظ فرمایا اِنَّ آدَمَ وَجَمِعَ مَخْلُقَاتِهِ لِعَجَلِ فرمایا پیارے آدم کہ پھر ساری مخلوق سارے انبیاء سارے اصحاب سارے اولیاء تابعین تبہ تابعین سلفِ صالحین ساری دی ساری کائنات پھر بڑھائیے تے پھر بھی توارڈی وجہ تو بڑھائیے اس واسطے آشک تے پھر اپنی محبت دی اندر مچل جانے رہنا تے ضرور پھر سیدنا بلال رضی اللہ تعالی انہو دے بھی مبارک جملے ہونگے سیوہ تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ سیوہ تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا برحان رشید دی اندر اصول ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ فرمائے محبوب تُسا اعلان کر دیو ان کنتم تحبون اللہ اگر تم اللہ سے پیار کرتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی خدا سے پیار بعد میں ہے پہلے مصطفیٰ سے پیار مصطفیٰ سے پیار نہیں تو پھر خدا سے بھی پیار نہیں اس لیے خالق کے کائنات میں ارشاد فرمایا محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ با لی و سلم عدی ذات مقدسہ دے متعلق فرمائے محبوب ان کنتم تحبون اللہ فرمایا خدا نا المحبت تاں کاملے اکملے جب پہلے میرے حبیبنا پیار سچا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ابو سفیان اور عدے جتنے بھی رفاقہ سن اس وقت کلمہ نہیں پڑے آسی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اج جگ کرنے یا تیرا ایمان اصاب کہ تُساں صحابہ بڑے نعرے لاندے ہو تُساں بڑا کچھ کہن دے ہو اج دس ہو تُسی اَتُحِبُّونَ آنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اے زید آج بتا تیری محبت کس انداز کی ہے آقا سے فرمائے ویسے تو تم بڑا پیار کرتے ہو حضور کے دیوانے اور پروانے رہتے ہو آج ہماری تلواریں ہیں تم تیری گردن ہے آج پتا چلے گا تیرا ایمان چک ہوگا کہ تجھے آقا سے کتنا پیار ہے اور تلواروں کو جب سیدھا کیا اس سے پہلے کہنے لگے مشورہ یہ ہے کیا یہ پسند ہے تمہیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جا رہا ہے ابو سفیان کہنے والا ہے سننے والے سارے کے سارے اس کے ہواری موجود ہیں کہا اے زید کیا یہ تجھے پسند ہے جس طرح آج تُو ہماری تلواروں کے سائے کے نیچے ہے تیرا محبوب گھر میں آرام کر رہا ہے کیا یہ تُو پسند کرتا ہے تیرا محبوب آج ہمارے پاس ہوتا تُو گھر میں آرام کرتا ہماری تلواریں ہوتی ان کی گردن مبارک ہوتی اس بات کو پسند کرتا ہے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے لگے فرمایا ابو سفیان تُو ہمارا ایمان چیک کرنے کے لیے تلواریں دکھاتا ہے یہ تیری تلواریں ہمارے ایمان کے قطرے کو نہیں پہنچ سکتی بتاؤ تمہیں ہمارے ایمان کا میار کیا ہے ہم آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں فرمایا صرف زبانی کلامی معاملہ نہیں ہمارے ایمان کی بریاد کوئی ریتلی دیوار نہیں ہے ہمارے ایمان کی بریاد کوئی عام ٹکے اور پیسے نہیں ہے آمینہ کے لال کی محبت کروڑ ہاں زر سے بہتر ہے کروڑ ہاں لوگوں سے بہتر ہے فرمایا ساری کانات ایک طرف ہو آمینہ کے لال کی محبت ایک جانب ہو تب بھی کانات پر آمینہ کے لال کی محبت ماری ہے اے ابو سفیان یہ کلیل لوگ مجھے دکھا کے تُو میرے ایمان کو میلہ کرنا چاہتا ہے تُو میرے ایمان کو داغدار کرنے کی کوشش کر رہا ہے تُو میری محبت کو چیک کر رہا ہے فرمایا ابھی مجھے بعد میں چیک کرنا بلال کی ماضی پہلے پہلے بلال کے حالات کو پہلے پہلے فرمایا یاد رکھ ہم تو صحابہ کا وہ عقیدہ ہے فرمایا الان فی المقام تُسیب شوکا فرمایا اگر ہمارے محمود علیہ السلام کو تُو تو تلواروں کی بات کرتا ہے نا نیزوں کی بات کرتا ہے تُو تلوار بھی گردن مبارک پہ چلانے کی بات کرتا ہے فرمایا ہم صحابہ کا عقیدہ کیا ہے سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر سیدنا ابو حریرہ تک سیدنا ابو حریرہ سے لے کر تلہا و زبیر تک فرمایا جتنے سارے صحابہ ہیں سب کا ایک عقیدہ ہے الان فی المقام تُسیب شوکا اگر ہمارے محبوب کو ایک کانٹا چُب جائے ہم صحابہ کانٹا تلوار نہیں نیزے نہیں فرمایا اگر کانٹا چُب ہے ہم صحابہ تڑپ جاتے ہیں جان تو دے دیتے ہیں لیکن محمد عربی کو فرمایا تُو گردن کی بات کرتا ہے تُو تلواروں کی بات بتاتا ہے خدا کی قسم محبوب مکرم شفیع مؤزم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والے عظیم المرتبہ بڑے بڑے صحابہ جلیل القدر انہوں نے بھی آقا سے پیار کیا ہے لیکن شیخ جامع رحمت اللہ تعالیٰ آپ پیار کرتے ہیں محبوب کانٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے سولہ مرتبہ حاضری ہو بھی آقا کے دربار پہ اور ہر مرتبہ ایسا حاجی ہو ایسا عمر والا ہو ایسا محبت والا ہو فرمایا شیخ جامع جب بھی آقا کی بارگاہ میں جاتے آواز آتی روزہ رسول سے ابھی روزہ رسول پہ سلام بعد میں پیش کرتے آقا کی جانب سے آواز پہلے آ جاتی خوش روی جامع کے باز آئی جامع خوش رہنا پھر بھی میرے دربار پہ محققین فرماتے ہیں سولہ مرتبہ اسی طرح شیخ جامع رحمت اللہ تعالیٰ کی ذات روزہ رسول پہ حاضر ہوتے رہے ہر مرتبہ یہی آواز آتی رہی ہر مرتبہ خوش روی جامع کے باز آئی جامع خوش رہنا پھر بھی میرے دربار میں حاضر ہونا تو یہ کچھ چھوٹی بات نہیں آقا جنہیں فرمائے کہ اس کا قد چھوٹا ہوگا اس کا مقام کم ہوگا نہیں میرے دوستو اس کا مقام بہت بڑا مقام ہے کہ جسے آقا خود سلام بھیجے شیخ جامع فرماتے ہیں جب ستروی مرتبہ میری حاضری ہوئی تو اتنے الفاظ ارشاد فرمایا آقا نے خوش روی جامع باز آئی کے جملے نہ فرمائے باز آئی کا مانا ہوتا ہے لوٹ کے پھر بھی آنا بس فرمایا خوش روی جامع جامع خوش رہنا تو فرمایا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی جامع کہیں کوئی گستاخی تو نہیں کر بیٹھا کہیں بے عدوی تو نہیں ہوئی اے جامع آمینہ کلال کا پیار تو برابر کا چل رہا تھا ہر مرتبہ آواز یہ آتی تھی کہ اے میرے درکہ گدار خوش روی جامع خوش رہنا پھر بھی میری بارگاہ میں حاضری دینا پھر میں ہر مرتبہ یہ اجازت مل جاتی تھی جامع کیا کون سا تُنے قصور کر لیا ہے کون سی بے عدوی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے حکم بازہی کا نہیں آیا شیخ جامع رحمت اللہ سوچ میں فکر میں پڑ جاتے ہیں روتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں یا فرمایا جامع تیری زندگی کا آخری ٹائم آخری وقت چل رہا ہے یوں لگتا ہے دوبارہ تُو آقا کے دربار میں پہنچنے سے پہلے پہلے کہیں تیرا انتقال نہ ہو جائے فرمایا یا تو اس کا مطلب یہ ہے یا پھر بے عدوی کوئی تکلیف تُو نے پہنچائی ہے جس کی وجہ سے آقا دعالم نور مجسم شفیع معظم نے بازائی کے جملے نہیں فرمائے اسی طرح پیل سید جماعت علی شاہ سے محدث علی پوری جب آپ جاتے تھے مدینہ تیبا کے اندر تو اپنے مریدوں کو ہلکہ احباب کو بتایا کرتے تھے فرمایا مدینہ کی دھرتی کوئی عام حرم پاک ہے فرمایا اے مریدوں جب یہاں مدینہ کی دھرتی پہ چلنا ہے تو فرمایا آواز پاؤں کی پیدا نہ ہو اور مدینہ تیبا کا تو مقام بڑا عالی ہے میرے محبوب کی گلیوں کی شان تو بڑی عالی ہے میرے محبوب کے گلیوں میں پھرنے والے سگوں کو خودتوں کو بھی کچھ نہیں کہنا کیوں یہ میرے یار کے شہر ہے وہ مبارک سگ ہے جن کا عدب ہم سب پہ واجب اور لازم ہے تو مریدوں کو جب آپ نے یہ تلقین فرمائی بالآخر ایک مرید سے غلطی ہوئی اور اس نے روڑا اٹھایا اور ایک مدینہ کے سگ مبارک کو لگا دیا فرمایا وہ کتہ آواز دیتا دیتا وہ سگ مبارک ایک روڑی پہ چلا گیا ہے فیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں وہی بات کھٹکی فرمانے لگے مریدوں سے پوچھا مجھے لگتا ہے بے عدوی ہو گئی ہے آقا کے شہر کی جب سارے مرید اکٹھے ہوئے پوچھا کسی مدینہ کے جانور کو تکلیف تو کسی نے نہیں پہنچائی ایک مرید کھڑا ہوا عرض کی حضور میرے سے غلطی ہوئی ہے میں نے روڑا اٹھایا ایک سگ مبارک کو میں نے مدینہ طیبہ کے کتہ مبارک کو میں نے لگایا ہے پھر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وجل میں آگئے روتے ہوئے کپڑا اپنے گلے میں ڈالا روتے ہوئے پوچھا بتا تو صحیح وہ سگ مبارک ہے کدر فرمایا وہ مرید لیتا ہوا اس روڑی پہ پہنچا آپ نے اپنے گلے کے اندر وہ کپڑا ڈالا یارو دیکھو تو صحیح عمرہ ہو تو ایسا ہو محبت ہو تو ایسی ہو فرمایا گلے میں کپڑا ڈالا اور کتے کے سامنے مدینہ طیبہ کے سب سگ مبارک کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ دے رو کے ہاتھ جوڑے فرمانے لگے اے میرے محبوب کے شہر کے مبارک کتے مجھے ماف کر دینا میرے مرید سے غلط ہی ہوئی آپ کو اس نے روڑا لگایا ہے آج جماعت علی شاہ تیرے سے مافی مانگتا ہے کہ تو بھی مجھے ماف کرنا تاکہ آمینہ کا لال نراز نہ ہو جائے یہاں تک عدد آقاید عالم نور مجسم کے شہر مبارک کا کرنے والے پھر بنتے تو سید جماعت علی شاہ ہے پھر بنتے تو محدث علی پوری ہے پھر بنتے تو تاجدار گولنا کے غلام ہے پھر عام وہ بندے نہیں ہوتے ان کا مقام بڑا عرفہ و عالی ہو جاتا ہے اس لیے امام اعلی حضرت عظیم البرکت نے بھی یہی جملے کہے حاجیوں کو فرمایا حرم کی زمین پہ قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے فرمایا حاجی آپ یہاں پاؤں کے چل بل چلنے کا موقع نہیں یہاں سر کے بل چلنے کا موقع ہے کیوں یہ دھرتی عام دھرتی نہیں اس کی قسم رب نے قرآن میں کھائی ہے لا اکسم و بحاظل بلد قرآن میں فرمایا ہے فرمایا خیال کرنا حرم کی زمین پہ قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے لیکن شاعر مشرق شاعر مغرب ڈاکٹر اللہ ما اقبال کی روح تڑپی آپ فرمانے لگے فرمایا مانا اے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تیرا سر پاک ہے تو سر کے بل چل سکتا ہے لیکن پوچھ مجھ اقبال سے مجھے کمال ندامت ہے یہاں سر جھکانے کی کہیں زمین خراب نہ ہو یا رسول اللہ تیرے آستانے کی فرمایا تیرا سر پاک ہے موزز و محتشم سامین و ناظرین یہ عالم ہے کہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ فرمایا تیرا سر پاک ہے تو چل سکتا ہے مجھ اقبال سے پوچھ جو سر سے لے کر پاؤں تک ناپاک ہی ناپاک ہے میں سر کے بل چلنے کے بھی مدینہ طیبہ کی دھتی پہ قابل نہیں موزز و محتشم سامین و ناظرین شیخ جامی آپ جب واپس آئے تو روتے ہوئے گھر لوٹے پھر یار کے مدینہ کی پھر تڑک ہوئی عشق نے پھر ولولہ کیا عشق سمندر میں پھر سے نہانے لگے اور چین نہ آیا گھر کے اندر پھر یار کے دربار کی طرف سفر مبارک کیا تو شہنشاہ وقت جو بادشاہ وقت تھا اس نے اس کو آقای دعالم نوری مجسم نے زیارت کروائی اس دور کا جو بادشاہ تھا اسے آقا نے زیارت کروائی فرمایا اے بادشاہ میرا اور جامی کا پیار اتنا ہو گیا ہے اگر یہ جامی میرے روزے پہ آ جاتا ہے میری اور ان کی محبت کا تقاضہ یہ بن گیا ہے مجھے باہر نکل کے اس سے سلام کرنا پڑے گا فرمایا مجھے ہاتھ مبارک باہر نکالنا پڑے گا اگر میرا ہاتھ مبارک باہر آتا ہے میری ذات باہر آتی ہے قبر انور سے قیامت برپا ہو جائے گی جامی کا اور میرا پیار اتنا زیادہ ہو گیا ہے اے بادشاہ اے شہنشاہ وقت فرمایا جلدی کرو میرے جامی کو روک لو اگر جامی پھر حاضر ہو جاتا ہے تو فرمایا معاملہ پھر اور بڑھ جائے گا بادشاہ وقت شہنشاہ وقت جامی سرکار کے پاس آتا ہے ہاتھ جوڑتا ہے منت سماجت کرتا ہے ارز کرتا ہے کہ آقا کا حکم آ گیا ہے جامی اپنا سفر مدینہ تیبہ کی طرف نہ کرے لیکن ان کی بات تو مان لی جملے تو انہیں یاد تھے خوش روی اور جامی کے باز آئی فرمایا کچھ دیر کے لیے رکھتے ہیں پھر عشق کا سمندر پھر جوش لگاتا ہے فرمایا پھر ارادہ کرتے ہیں دیکھا ایک بکریوں کو چروایا بکریوں ہاں کے جا رہا ہے پوچھا کدھر میرے یار کا دربار بھی اس جانب ہے مجھے اپنی بکریوں میں بکری سمجھ لے مجھے بھی ہاکتا ہوا یار کے دربار پہ 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 شیخ جامی رحمت اللہ تعالی اب بکریوں کے ریوڑ میں ہے اور چل رہے ہے پھر آقائد عالم نور مجسم نے زیارت کروائی فرمایا تو فرمایا مجھے محمد نکل کے اس سے قابل نہیں تھا لیکن جامی سرکار کے سجد سے آقا نے اس پہ بکرم کر دیا اللہ اس کے رسول کا فضل بھی اس پہ ہو گیا محزز و محتشم سامیر و ناظرین پھر تیسری مرتبہ ایک اونٹھوں کو لے کے اس پر بوجھ لے کے جا رہا تھا اونٹھوں کے اوپر اس نے کچھ لدہ ہوا تھا بوریوں اس کے پاس تھی اس طرف جا رہا تھا تو شیخ جامی رحمت اللہ نے اس کو دیکھا اسے یہی جملے کہے فرمائے کس طرف سفر کا ارادہ ہے اس نے بھی یہی کہا مدینہ تیبہ کی طرف فرمائے ایسا کرو ان بوروں کے اندر مجھے بھی سیلو اور فرمائے میرے آنکھوں کے سامنے سراخ ضرور رکھنا تاکہ یار کے دربار کی طرف جانے والے راستے کو میں تکتا جاؤں معزز ومحتشم سامید وناظری جب اس محبت اور ولولے میں آئے آقا نے زیارت کرائی فرمائے جامی بتاتو صحیح تُو چاہتا کیا ہے اپنی چاہت تو بتا جامی سرکار نے اپنی چاہت بتائی عرض کی یا رسول اللہ نینہ میں جو آن بس ہو تو نینہ جھاپ ہلو محبوب نہ دوئے دیکھو نہ کسی کو دیکھن ڈوب آپ اتنی عظیم ہستی ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کا مسند مبارک میں زمین پہ بنا آپ کا مسند مبارک میں کسی اور جگہ بنا نانا آپ کی ہستی اتنی عظیم ہے آپ کا مسند ہو تو جامی کی آنکھیں ہو آپ دولہ بنے اور یہ سیج میں اپنی آنکھوں کی بچھاؤں پھر جب تشریف لائے تو آنکھیں جاپ ہلو آنکھیں بند کر دو نہ میں توے دیکھوں نہ کسی کو دیکھن دو فرمایا تیری تو ذات اتنی عظیم ہے فرمایا کیوں کوئی دیکھے نہیں کیوں فرمایا جو حسین چیز ہوتی ہے جو انمول ہی رہ ہوتا ہے وہ کسی کی طرف نہ جائے وہ رہے تو جامی کے پاس رہے معزز ومحتشم سامید وناظری فرمایا یہ ایک عظیم مقام ہے محبت کا عالی درجہ ہے خالق کے کائنات نے فرمایا اس وقت تک کامل محبت تمہاری خدا سے نہیں ہو سکتی جب تک تم میرے آمنہ کے لال سے پیار نہیں کروگے نعر تقبید نعر رسالت نعر حیدری خاری آپ تشریف لائے ہیں دل کی عطا گرہیوں سے ہم مبارک بات پیش کرتے ہیں اللہ پاک آپ کا سایہ اہل علاقہ پہ دراز موسیقی ملک ماشاء اللہ موسیقی